اللہ 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 یہ دیکھئے کھانے کعبہ بالکل سامنے ہے یہ دیکھئے مسجد الحرام میں افطار کی تیاریوں کے کچھ مناظر اسلام علیکم و ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سمجھیں آج ہم نے سات دن مدینہ میں سپنڈ کی الحمدللہ اور آج ہم لوگ مکہ کے لئے نکل رہے ہیں آج ہمارا عمرہ ہوگا انشاءاللہ تو ہوتل پہ گاڑی آگئی ہے اور ہم نے احرام پہن لیا اور بس اب مسجد انبری جا رہے ہیں اور وہیں پہ نوافل پڑھیں گے اور دونفل پڑھ کے اس کے بعد پھر ہم لوگ نیت کرلیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر ہمارا سفر سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اپنے اس عمرے کے سفر میں ساتھ رکھتے ہیں اور اللہ باگ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ باگ سب کو بار بار عمرے کی بعد اب حاضری نصیب کریں آمین اتنی خوشی مجھے مدینہ آنے کی تھی اور اتنا ہی میں ابھی اس وقت جو ہے وہ اداس ہو گیا ہوں کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی مدینہ آئے نا تو مدینہ ایک دنیا کی سب سے زیادہ پیسفل جگہ ہے یہاں کا جو سکون ہے اس کی بات ہی اور ہے تو جب بھی کوئی بھی مدینہ سے جاتا ہے نا تو اس کا دل بہت دکھی ہوتا ہے بہت سہیڈ ہوتا ہے اللہ باگ جلدی دوبارہ یہاں کی جو ہے وہ حاضری نصیب کریں مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی مدینہ سے جاتے ہوئے کوئی گلام مجھے یاد آرہا ہے ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکی باہی رہ گئی دل بہی رہ گیا جا بہی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر یہ اُنی کا کرم ہے اُنی کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی دل بہی رہ گیا جا بہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی چا بھی رہ گئی الحمدللہ اب راستے میں ایک جگہ رکے تھے ہم لوگ اور زہر کی نماز پڑھنے کے لئے زہر کی نماز پڑھ لی ہے اور اب تقریبا ایک سے ڈیرھ گھنٹے کا راستہ رہتا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد شہر مکہ جو ہے وہ ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے ایک الگی منظر ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ رک رہے ہیں سب احرام کی حالت میں ہیں اور عمرے بے لوگ جا رہے ہیں سبحاناللہ اللہ باک سب لوگوں کو یہ سفر نصیب کریں اور اب بس نماز پڑھ لی ہے اور نکل رہے ہیں مکہ کے لئے الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم نے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اور وہاں سے بس سامان وغیرہ رکھے ہم انشاءاللہ عمرے پہ نکلیں گے اچھا نیچے جس لیول کا رش لگایا تھا مجھے سے لگا تھا شاید روم دینے میں اور چیکن کے اندر جو ہے بہت ٹائم لگا ہے بہت لمبی کیوئے لیکن الحمدللہ کاؤنٹر پہ گئے ہیں میں نے ریزرویشن کوٹ بتایا ہے ایک سیکنڈ کے اندر روم مل گیا اور یہ جو سارا ہمارا عمرے کا جو ٹرپ ہم نے لیا ہے اور گنایز کروایا ہے ٹریول پارٹنر نورے کاؤسر ہے تو آپ بھی اگر چاہیں عمرے کا ٹرپ تو اپنا ان کے ساتھ آپ جو پلان کر سکتے ہیں تو اب ہم بس عمرے کی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ پہ لے کے چلتے ہیں حرم میں پبلک بہت زیادہ ہے عمرے کے لیے عمرے کے لیے کافی زیادہ لوگ آئے ہیں اور سامنے حرم نظر آ گیا ہے مزید الحرام نظر آ گئی ہے الحمدللہ اور اب ہم جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے اور کافی سائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ توقل نہ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو دیکھے باقیر اندر نہیں جانے دیتے یہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو بھی بتائیں گے کہ اب وہ اپلیکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا اب نہیں پوچھا جا رہا اس کے بارے میں رمضان کے مہینے میں یہاں کی رونک دیکھی جا سکتی ہے کہ کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ یہاں پر کبوتر چوک جہاں پر لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال لے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک بارش منظر ہے کیونکہ یہ جو پائپ لگے ہیں اس کے اوپر پانی شاور ہو رہا ہے گرمی کا موسم ہے یہاں سے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے ایک کلام کا صرف ایک شیر یاد آ رہا ہے یہ منظر دیکھ کے دیکھا دیکھا روائے سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد الحرام کے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم بالکل قریب پہنچ گئے آپ دیکھیں کس گیٹ سے ہمیں انٹری ملتی ہے اور سنائے کہ اپلیکیشن چیک نہیں کرتے اگر آپ احرام کے اندر ہونا تو آپ کو یہ ڈائریک اندر جانے دیتے ہیں عمرے کے لئے اگر آپ احرام کے اندر ہیں تو یہ لوگ آپ کو مطاف کی طرف جانے دے رہے ہیں اگر آپ احرام میں نہیں ہیں صرف نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں یا تو بہاری بہار آپ کو نماز پڑھنے پڑھنے پڑھیں گی ہم الحمدللہ احرام کے اندر ہیں تو ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں اب دیکھیں ہمیں کہاں پہ جگہ ملتی ہے افتار کی تیاری کے لئے باکس وکرہ بھی نظر آ رہے ہیں اور سفریں بھی بچھا دی ہیں کیونکہ اثر کی نماز ہو چکی ہے اور سفریں بچھا دی ہیں جس طرح مسجد نبوی میں محول ہوتا تھا پورا اسی طرح ہے یہاں کبھی منظر یہ دیکھیں مسجد الحرام میں افتار کی تیاریوں کے کچھ مناظر بھئی گراؤنڈ فلور پہ تو مطاف میں جو ہیں آپ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے پبلک بہت ہے اب ہم اوپر والے فلور پہ آئے ہیں مطاف پہ اور یہاں پہ بھی رش کا انداز آپ لگا سکتے ہیں دیکھا روائک سروں کا سمندر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ دیکھیں کھانے کعبہ بالکل سامنے ہے اور پبلک بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اوپر اب ہم لوگ آگئے ہیں مطاف کے انداز ہیں یاد آگئی جب اپنی مطائن عشقوں میں ڈھلنے لگیت جائے مطاف اشہد اللہ 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 یہاں پہ بھی مدینے کی طرح کافی ساری شاپس بنیوی ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح کے لیڈیز بیگز ڈیولری پرس اور کافی ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کھجور ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سائی جیزیں چوکلٹس ہیں دیفرنٹ طرح کی چوکلٹس ہیں یہاں پہ لیکن مدینے کے کمپیرٹیوی دیکھا جائے یہاں پہ مارکٹ تھوڑی سٹیس پینسے ہوئے یہاں پہ جانماز ہیں اور لیڈیز کی چادریں ہیں پھر چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں یہاں پہ اور یہ تو مین سٹریٹ ہے ٹھیک ہے مین سٹریٹ کے علاوہ جب آپ اندر جائیں گے تو اندر گلیوں کے اندر جو ہے نا ڈیفرنٹ پاکستانی اور دیسی کھانوں کے ریسٹرانٹس بھی ہوتے ہیں جیسے گلی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ریسٹرانٹس بھی آپ کو ملیں گے اور یہاں پہ افتار کے لئے جو ہے وہ لوگ فروٹ لے رہے ہیں رش لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ مکہ میں جو ہے نا اس طرح ڈیفرنٹ سائزز کے جو ہے نا وہ کین بھی مل رہے ہوتے ہیں لوگ زمزم کا پانی بھر کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن فلائٹ میں یہ کین جو ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹ کے اندر جو ان کی اوفیشل پیکنگ ہوتی اسی میں لے کے جایا جا سکتا ہے یہ جو یہاں پہ سعودیہ کے ڈیفرنٹ شہروں سے لوگ آتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لئے وہ اس طرح کے کین میں بھر کے اپنے شہروں میں لے کے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں لوگ جو ہے نا یہاں پہ بیٹھے ہیں افتار کے لئے اور یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ آگے تو ویسے بھی رش ہو جاتا اور اوپر سے جو ہے وہی پانی کا جو شاور ہو رہا ہے نا تو گرمی کے اندر بہت مزا کرتا ہی ہے سامنے جو ہے وہ ایک بڑی زبردست سی چیز جو ہے وہ نظر آئی ہے گرمی کے اندر بہت مزا کرتا ہے تو اور میں نے یہاں پہ ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا یہ دیکھیں گرمی کا جوش یہاں پہ ملتا ہے دیکھیں گے یہاں پہ کتنے کا ملتا ہے ہمانے ہاں تو بیس پچیس روپے کا ملتا ہے یہاں پہ کتنے کا ملتا ہے اور ٹیسٹ میں کیسا ہے یہ دیکھیں پانچ ریال کا یہ گلاس ہے یہ بارہ ریال یہ دین ہوئی یہ بھائی آگیا گرنے کا جوش ایک چیز تو ہوگی اصلا گرمی تنی ہے کہ سر واج پینے کا دل کر رہا کھانے کا تو کچھ خاص دل نہیں کر رہا تو میں میں نے ایک اور چیز دیکھی ایک اور ریسٹران کے پر وہ بھی میں لوں گا اور وہ مکہ کے جو ہے نا تقریباً ہر ہوتل کے اوپر ہی وہ چیز آپ کو نظر آتی ہوگی یہاں پہ آپ کو کاؤنٹرز کے اوپر جو ہے نا کلر فل جوش نظر آتے ہیں اس کے اندر کیوی بھی نظر آ رہا ہے پھر سٹاو بیری ٹائپ کا بھی لگ رہا ہے مینگو ٹائپ کا بھی لگ رہا ہے اس کے اندر دودھ بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں زیادہ اس کا کیسے ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ شاورما بھی بن رہا ہے اور دیکھیں کتنا ہیوی ٹائپ کا جو ہے وہ شاورما کا سین ہے کافی سارا اس کے اوپر جو چکن ہے وہ لوٹ کیا ہوئے ہیں الحمدلیلہ ہم نے تو بھائی ایک گنے کا جوس لے لیا ایک شاورما لے لیا اور ایک مینگو جوس لے لیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیسا ہے اسی سے افتار کریں گے اور اب ہم جو ہے وہ حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے جہاں چکہ ملے گی جتنی چکہ ملے گی کیونکہ رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سہن تک بھی پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ روڈ سے اندر کی طرف آ جائیں گے کبوتر چوک کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں پہ کبوتر چوک کی طرف تو باقاعدہ پورا جو ہے وہ سفرے وگرہ بچھے ہیں اور افتار کے دسترخانوں کی تیاری ہو رہی ہے دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ افتار جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا رہا ہے سامنے باکسز ہیں اور سامنے جو ہے وہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں افتار اندر تو نہیں جانے دیا بھائی ہم لوگ یہی پہ آگے بیٹھ گئے ہیں جہاں وہاں بیٹھی بھی اور دیکھیں لوگ اس طرح جانواز بچھا کے اور جیوسز وگرہ لے کے بیٹھے ہیں ہم بھی ہاتھ میں جو ہے وہ مینگو جیوس اپنا لے کے بیٹھے ہیں اور اب بس ازان کا انتظار ہے روزہ کھل گیا ہے اور جو میری ایکسپیکٹیشن تھی جو مجھے دیکھ کے لگ رہا تھا مجھے جس لیول کا یہ ہوگا یہ اسی لیول کا مینگو جو سے ہے اور اس کے اندر مینگو کے پلپ ہے ہیں مینگو کی پیسز ہیں اور اس کا خلقہ طائب کریں لیکن بہت 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 جوز پیاں میں نے گنے کا جوس بیا میں نے گنے کا جوس صحیح تھا لیکن یہ کہ بہت 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 کے لیے اس نے کو کپ کا ملحہ ساکتا ہے اور اس کے پلپ ہتا ہے ممممممممممممممممممممم مہترین یہ ساکو ہنو آنے اپنا شاور میں اپنا آپ مینے یہاں ہمارے پاکستانی شاور میں جیسا نہیں ہوتا ہمارے یادوں بڑا سوسی ٹائپ کا جو اسین ہوتا ہے یہاں پر بتاتے سوٹا ہے اس کے اندر نورمالی فرائز ہوتا ہے چکن کے پیس ہوتا ہے اور کچھ ایسا خاص نہیں ہوتا اور اس کے اندر ایک آدھی ویجیٹیبل لالیا دکھتا ہے یہاں پر بڑا سادہ سوٹا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے یہاں کے شاور میں کا اپنا مزہ ہے بسم اللہ ہر جگہ کے کھانے کی اپنی بات ہے میں شاور میں کھاتا ہوں اس دیر میں پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بات پر ہوتل جائیں گے پھر انشاءاللہ ایشا کے ٹائم پر واپس آئیں گے تو ہوپلی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال اکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور انسٹرگرام پر مصطفانیف26 کی نام سے مجھے فالو کریں پھر ملتے انشاءاللہ سنام علیکم